سب ایٹی فور رائٹس میں سجن کمار کو آج کوٹ نے تبدیل کیا ہے اس پہ آپ کا چاہی ریکشن ہے سب سے پہلے تو پرماتمہ کا کوٹ ان کوٹ تنواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی تیس چونتیس سال کے بعد جو انصاف مانگ رہے تھے جو انسانیت کا انصاف مانگ رہے تھے آج انصاف ملنے کا کام ہوا اس لیے جہاں پرماتمہ کا شکریادہ ان کے چرنوں میں جھکا کے ان کا دنواد کرتا ہوں ادھر ہی جو جد سہبان نے جنہوں نے ایک بہت ہسٹورک فیصلہ دیا ہے آج لوگوں کا وشواش کوٹ کی پرنہلی میں بہت مضبوط ہوا ہے ادھر ہی جو دیش کے پردان منتری جی ہیں ایس آئی ٹی جنہوں نے بنائی ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے ہر پنجابی ایک انسان ہوں کے ناتے انصاف پسند ہونے کے ناتے ان کا شکریادہ کرتا ہوں کہ یہ ایس آئی ٹی بنی اور یہ ایس آئی ٹی نے یہ کیس جا کے دوبارہ ری اوپن کرائے نہیں تو آپ کے سب کے سامنے ہے کہ کیسے کانگریس پارٹی اندرہ گاندی کی کانگریس پارٹی نے چاہے وہ اس کے بعد راجیب گاندی آئے چاہے سونیا گاندی آئے یا آبراہل گاندی آئے سب نے اس کو انصاف کے پروسیس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کری آج جو آئی کوٹ کا آرڈر ہے اگر میں وہ پڑھ کے چار لائنیں سنا سکوں دھا اکیوزڈ انجوائڈ پولیٹیکل پیٹرنیج اینڈ اسکیپ ٹرائل صاف لفظوں میں وہ بات بول دی جو ہر انسان بولتا تھا کہ جگدیش ٹائٹلر سجن کمار کملنات اچکیل پاگت یہ لمبی لسٹر کانگریس لیڈرز کی ان نے تین ہزار سے بھی زیادہ بچوں بچیاں کا ماموں کا بزرگوں کا ہمارے بھائیوں کا قتل عام کرا سب کے سامنے کرا جلا کے کرا عزت لوٹی اور آج تک ایک بھی کنویکشن کیوں نہیں ہوئی آج اسی پولیٹیکل پیٹرنیج کی بات ہائی کوٹ نے بھی دھرائی ہے اس لیے یہ پلاننگ اب وہ دن دور نہیں ہاں میرے دل کو اور تسلی ملتی اگر یہ سجن کمار کو عمر قید کے ساتھ ساتھ اگر ان کو سزائے موت ملتی کیونکہ جو کام انہوں نے کرا ہے سارا دیش کا میں سمجھ چاہاں شرم سے سر جھکا تھا یہ چوراسی کے دنگوں کے انٹرنیشنل کمیونٹیز نے اس کو کنڈیم کرا آج میرا یہ ماننا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو پکڑا جائے گا تو وہ بات سپشت ہو جائے گی کہ یہ پلاننگ کانگریس کے دفتر میں ہوئی تھی گاندی پروار نے کری تھی کیونکہ پولیٹیکل پریٹرنیج اس کی بار بار جکر ہو رہی ہے اور شرم آنے چاہیے جو پنجاب کے کانگریس کے لیڈر ہے جب پنجاب کی ویدان سوا میں سجن کمار جگدیز ٹائٹلر کمل نات ایچکیر بغت کو سجا دلوانے کی بات چلتی ہے تو یہاں پہ لوگ ان کا کو پروٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں